اسلام علیکم یہ موبائل میرے پاس ابھی ایک کسٹمر لے کر آیا اس کا کہنا ہے کہ پانی میں گر گیا تھا تو میں نے اس کو دھوپ میں رکھ دیا دھوپ میں رکھنے کے بعد بھی موبائل آن نہیں ہوا اس نے بیٹری بیچ میں ڈال دی تھی یہ آپ کے سام نہیں ہے بیٹری بھی پھول چکی ہے اتنی زیادہ نہیں پھولی لیکن پھولی ہوئی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا بڑا زبردست سلوشن میں آپ کو بتانے لگاؤں سب سے پہلے کرنا کیا ہے میٹر کے ذریعے بیٹری میں وولٹس چیک کرنے ہیں میٹر کو ڈی سی بھی ٹین پر رکھ لینا ہے میرا میٹر آل ریڈی ایک وولٹ زیادہ شو کر رہا ہے کیونکہ اس کی سوئی خراب ہے بیٹری میں جو بھی وولٹس شو ہوں ہم نے ایک وولٹ کم نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا چار پر آگئی سوئی یعنی کہ اس میں تقریباً تین وولٹس ہیں موبائل کو آن کرنے کے لیے کم از کم بیٹری میں تین اشاریہ چار وولٹس ہونے چاہیے بیٹری لو ہے اب دوسرا کام کیا کرنا ہے میٹر کو ایکس ہنڈرڈ کی رینج پر رکھ کے موبائل میں شارٹ چیک کرنی ہے شارٹ چیک کرنے کے لیے میٹر کی کھلی تار بیٹری ٹرمینل کی پوزیٹیو لائن اور لال تار نیگٹیو پر لگانی ہوتی ہے یہ دیکھیں فل بٹا فل شارٹ ہے اس وقت یہ موبائل فل شارٹ ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بڑے تجربے کی بات بتانے لگا ہوں بوٹس کا بلکل صاف ہے نمی کارون مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی یہ پوائنٹ دیکھیں بڑے غور سے یہاں پہ پانی خوشک ہوا ہے اس کے بعد تھوڑی اسی زنگ ہے نظر آ رہی تو کرنا کیا ہے ایل سی ڈی کو اتار کر دیکھتے ہیں لیجیے جس کا ڈاؤٹ تھا وہی کام ہو گیا ایل سی ڈی کے پوائنٹس میں پانی خوشک ہو چکا ہے جس کی وجہ سے زنگ پیدا ہو گیا یہ آپ کے سامنے ہی ہے تو کرنا کیا ہے ایل سی ڈی کو ایک دفعہ ریموو کر دینا ہے ریموو کرنے کے بعد اس کے پوائنٹس قابیہ سے صاف کرنے کے بعد دوبارہ میٹر کے ذریعے شارٹ چیک کرنی ہے اتنا کرنے سے بھی شارٹ کلیر نہ ہو تب نیکسٹ سلوشن کرنا ہے جی ٹھیک ہو گیا شارٹ نکل چکی ہے اچھا اب کرنا کیا ہے پورے بورڈ کو کارٹن اور سی ٹی سی سے صاف کر دینا ہے تاکہ کوئی نمی کا اثر ہے بھی تو وہ ختم ہو جائے پیارے دوستو میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیا کریں یا میں آپ کو فالٹ کا سلوشن صحیح نہیں بتاتا یا آپ کو میری آواز اچھی نہیں لگتی کوئی بات تو ہے چلو کوئی بات نہیں میں نے آپ سے کون سا ناراض ہونا ہے اب میں آپ کو وہ تجربے کی بات بتانے لگا مجھے اندازہ کس طرح ہوا تھا گیس کس طرح ہوا تھا کہ ایل سی ڈی میں شاید پانی چلا گیا ہو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بارڈی کے اوپر ہلکی سی سفیدی ہے پانی خوشک ہو جانے کے بعد یہ سفیدی رہ جاتی ہے ثابت یہ ہوا کہ اس جگہ پہ پانی کھڑا ہو گیا تھا اور خوشک ہو گیا تھا یہاں سے جو سب سے نزدیک جگہ بنتی ہے وہ بنتی ہے ایل سی ڈی پانی چلا گیا تھا ایل سی ڈی میں اگر موبائل وارٹر ڈیمو جو تو اس طرح اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ پانی نے کس جگہ پہ اٹیک کی ہے اس کے علاوہ پورے بورڈ میں مجھے کہیں بھی پانی نظر نہیں آیا احتیاط کے طور پہ ہارٹ ائر گن سے پورے بورڈ کو ہٹ اپ کر دینا ہے موبائل بورڈ میں پانی چلا جائے تو فوراں اس کو صاف نہیں کرنا ہوتا پہلے نشاندہ ہی کرنے ہوتی ہے پانی کی وجہ سے کونسا ایریا خراب ہوا ہے اس کے مطابق اس کا سلوشن نکالنا ہوتا ہے اس موبائل میں LCD کے پوائنٹس میں پانی چلا گیا تھا اس کی نشاندہ ہی وہ زنگ والا جو پوائنٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ کر رہا تھا کہ پانی اس جگہ پہ رکا ہے آکے تو میں نے وہی کیا ہے LCD کو جیسے ہی دارا تو نیچے سے اس کے پوائنٹس جو تھے وہ بلکل تین چار پوائنٹس آپس میں ڈبلنگ کر رہے تھے کاربن کی وجہ سے پورے بورڈ کو بارال اچھی طرح ہیٹ اپ کرنے کے بعد تھنڈا ہونے دینا ہے دوبارہ شارٹ چیک کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے پھشک کیا ہے ایک سنڈر پر میٹر کو رکھ لینا ہے سیم وہی طریقہ کار یہ دیکھیں شارٹ نکل چکی ہے اب موبائل کو دوبارہ پیک کر دینا ہے تمام چیزیں لگا دینی ہے اور بڑے ہوں کار لو میرا چینل سبسکرائب فیدائی فیدائی نے میں جی ڈی بھی ویڈیو بندھنا اوریجنل سلوشن دسنا اے کوئی بھی نہیں ندس دا اگر کچھ کرنا چاند دے ہو موبائل ریپیرنگ دے ہو تو میرا چینل سبسکرائب کر لو بارال بیٹری میں نے ڈال دی ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ اس کی بیٹری لو ہے تین وولٹس یہ شو کر رہی تھی اگر موبائل بلکل اوکی ہو گیا چارجنگ پر لگانے سے ایک دو چار پانچ سیکنڈ میں چارجنگ شو ہونا شروع ہو جائے گی یہ میں نے ہلایا تھوڑا سا چارجر کیونکہ باس کا چارجنگ جیک میں کاربن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کی چارجنگ سٹارٹ ہو چکی ہے لہٰذا اس کا فال جو تھا وہ حل ہو گیا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ساتھ موبائلز چینیوٹ سبسکرائب کریں آپ کی محبتوں کا شکریہ